ہلو دوستوں آشا کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے زورک کے لیے سیڈیاں جاتی ہیں یہ جگہ ہمارچر پردیش کے کانگڑا ڈسٹرکٹ میں ہے جسے ہم باتو کی لڑی کے نام سے جانتے ہیں ہم نے تو یہ سفر پنچو کی سے شروع کر رہا تھا لیکن آپ کہیں بہار سے آ رہے ہیں تو یہاں کا سب سے نیرسٹ ائرپورٹ رہنے والا ہے گگل ائرپورٹ جو کی 65 کلومیٹرز دور ہے اور یہاں سے نیرسٹ ریلوے سٹیشن رہنے والا ہے صرف 37 کلومیٹر دور اور آپ یہاں بس سے بھی آ سکتے ہیں جو آپ کو دھرمیٹا ویلیج تک لے آئی گی ہمارے کیس میں ہم نے ایک ٹیولر بک کری تھی دوستو اس جگہ پہ آکے ہمیں بلکل بھی ایسا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ہمارے چل میں ہیں یہاں پہ آکے ہمیں کچھ الگ سا ہی لگ رہا تھا کچھ الگ سی فیلنگ آ رہی تھی جو کی میں شبدوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں اب تھوڑا باتو کی لڑی کے بارے میں جان لیتے ہیں باتو کی لڑی اصل میں ایک مندر ہے جو کی ایک خود میں ہی رہست ہے یہ مندر مہارانہ پرطاب ساگر جو پونگ ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ نیچے آٹھ مہینے تک ڈوبا رہتا ہے صرف می اور جون کے مہینوں میں آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور مندر کے درشن کر سکتے ہیں کیونکہ صرف می اور جون میں ہی مندر دکھائی دیتا ہے اب تھوڑی پرانی کہانیوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہانیوں کے مطابق یہ مندر پانڈوو نے مہا بھارت کے ٹائم پر بنایا تھا کہتے ہیں کہ پانڈوو نے یہاں سے سور تر سیڈیاں بنانے کی کوشش کی تھی پر اندر دیو نے ان کو روک دیا اور سیڈیاں دھوری رہ گئی ایک اور کہانی کہتی ہے کہ یہ مندر ایک لوکل راجہ نے بنایا تھا جو اس شیطر کا شاشک تھا اس مندر کے بارے میں ہمیں بہت ساری کہانییں سننے کو ملی اس لئے ہم نے تھوڑا ویکی پیڈیا پر بھی ریسرچ کرا تو جو بھی ہم نے ریسرچ کرا ہوئے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا تاکہ آپ خود سے بھی ایک بار ریسرچ کر سکیں اب تھوڑا اس مندر کے آرکیٹیکچر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ مندر باتھو نام کے ایک سپیشل پتھر سے بنا ہوا ہے جو پانی کے نیچے ہوتا ہے تو آپ کو یہ مندر ایک مالا کی طرح بھیچھا ہوا دکھائی دیتا ہے اس لئے اس کا نام بھی باتھو کی لڑی پڑا مندر کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس کے بیچ ایک بڑا سا پلر ہے جس کے اندر سیڈیاں بنی ہوئی ہیں ابھی ہم یہاں پر گھومی رہے تھے اور ہمیں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں پتل چلا یہاں کے لوکلز نے ہمیں بتایا کہ مندر کے اندر ایک بڑا سا پتھر ہے اور اگر آپ اس پتھر کو پتھر سے مارو تو اس میں سے کھون نکلتا ہے یہ پتھر بھیم نے فینک رہا تھا اور لوگ اسے ابھی تک پوچھتے ہیں دوستو یہاں کا اتنا شاندار آرکٹیکچر دیکھیں ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا اور ہمارے اندر کافی مسٹیریسی فیلنگز تھی کیسے اس مندر کو بنایا ہوگا اس سمیں ہزاروں سال کروڑوں سال پہلے اس مندر کو کیسے بنایا گیا ہوگا اور ہمارے مند میں کئی سارے سوال تھے دوستو آپ کا اس مندر کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتانا ابھی ہم اس مندر کے اندر آ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس مندر کا شاندار آرکٹیکچر ابھی ہم جہاں پر چل رہے ہیں یہ ہے دوستو باتھو کی لڑی کا احتیاسک مندر جو کہ سردیوں میں پانی کے نیچے ڈوب جاتا ہے اور گرمیوں میں پانی کے بہار آ جاتا ہے موسیقی دوستو مندر کے باہر آتے ہیں آپ کو ایک بہت خوبصورت سا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی